موسیقی 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 تو بس ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں اب دو ناشتہ کیا کرتے ہیں کیا آگے ہوتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پہ شکر الحمدللہ جو ہے نا بارش سوڑی سی تھمی ہے نہیں تو سٹیل بارش ہو رہی تھی صبح سے اور سٹیل لائٹ بھی ہماری گیوی تھی لیکن لائٹ تو ابھی ابھی آئی ہے دو بجے سے اوپر کا ٹائم ہو گیا اور ہمارا بھی ہونے لگا ہے ناشتہ ناشتہ سمجھ لیں کھانا سمجھ لیں کیونکہ بہت برے حالات جا رہے ہیں اور یہ ساتھ میں نے حلوہ بنایا تھا تو سوڑی پڑی بھی تھی گھر میں بس آئی دی اینڈ ہو گیا سوڑی جا تو یہ میں نے ساتھ حلوہ بنا لیا اور ساتھ میں دل والے نان مغوا لیا تو ساتھ ہے گرمہ گرم چائے تو ٹیبل ایزی تریز آپ کو بھری بھی نظر آئے گی کیونکہ میں نے آپ کو پھٹھایا ہی تھا کہ کیا حالات ہمارے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے جب نیچے پانی آتا ہے تو پھر ساری چیزیں ہمیں اٹھا کے اوپر کرنی پڑتی ہے اور یہ میری ساری کاپیس کا کیا حال ہو گیا بچاری چھنے یہاں پہ ناشتہ کرتے ہیں بھوک بہت زیادہ لگی گیا اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرتے ہیں درمیان میں میں نے کوئی ویڈیو شوٹ نہیں کی کیونکہ بہت زیادہ کام تھا کام کیا تھا آپ کو پتہ تھا یہاں پہ پانی آگیا ہے تو وہ نکالا ہے پھر بھی تھوڑا بہت آتا رہا ہے یہ دیکھیں یہ میرے حزبن نے میں نے آپ کو دکھائی تھی دیوار کی تھی پر اس کا بھی فائدہ اتنا تو نہیں ہوا لیکن پھر بھی کافی حد تک ریلیف ہوا ہے یہ دیکھیں ابھی بھی نا پانی کا حال دیکھیں کہ پراپر نہیں نکلا یہ دیکھیں تو بس یہاں پہ بہت برے حالات ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں اب باہر سے گاڑی کا گھر ہے یہ کوئی چیز بجرتی ہے تو فوراں سے پانی اندر آتا ہے اچھل کے اور جس کی وجہ سے یہ اندر پانی آ جاتا ہے تو چلیں یہاں پہ یہ شکر ہے کہ یہ اس سٹیپ سے بھی نیچے چلا گیا ہے نہیں تو یہ اوپر تک آ گیا تھا یہ بھر گیا تھا تو اور تھوڑا سوتا تو اندر اور مزید آ سکتا تھا تو چلیں یہاں پہ پانی پتہ نہیں کب نکلے گا اس کا انتظار ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے برتن مگرہ کلین کی ہے یہاں سے سارا کلین کی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اب بنانے لگی تھی اپنے لئے چائے تو کیونکہ آج سردی سردی سی فیل ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے برتن مگرہ کلین کی ہے اس کو کلین کی ہے تو بس یہاں پہ میں اپنے لئے چائے رکھوں گی تو چلیں میں بناتے ہیں چائے اور آج کھانے میں کچھ سمجھ نہیں ہی کیا بنا ہوں کیونکہ خالی بس کیمہ ہی پڑھا ہوا اور کچھ ہے نہیں اور ہسپنڈ کچھ دیکھے بھی نہیں گئے تو ان کو کال کرتی ہوں پوچھتی ہوں کیا کرتے ہیں تو پھر چلیں جو بھی بنایا یا نہ بنا آپ سے دونہ چیزیں شیئر ہو جائیں تو میں نے یہاں پہ جو انا درمیان میں کوئی ویڈیو شوٹ نہیں کی کیونکہ میں چائے پی رہی تھی تو اس کی بھی ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ فون آگیا تھا سسٹر کا ان سے بات کرنے لگ پڑے تو پھر میں نے آپ لوگ کے ساتھ اپنی چائے بھی شیئر نہیں کی تو چلیں یہاں پہ میں کیا بنانے لگی ہوں کھانے میں تو ہسپنڈ کو پوچھا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ چلیں یہاں پہ نہ آپ کیمے والے نان لگوا لیتے ہیں ہم لوگ تو اس کے لئے پھر میں نے یہاں پہ یہ کچھ مثالیں نکالے ہیں یہ ہے پیپلی جس کو مگیں بھی کہتے ہیں ہماری پنجابی زبان میں آپ کے کیا کہتے ہیں یہ مجھے ضرور بتائیے گا تو یہ ہے پیپلی جو مگیں ہوتی ہیں اور یہ ثابت کالی مرچ ہے اور یہ لانگ ہیں ساتھ میں یہ ثابت جو ہے نا بڑی علاچی ہے ساتھ میں یہ دالچینی ہے میرے پاس تھوڑی بہت چھوٹی سٹکس رائے گی تھی میں نے کہاں چلیں یہ ڈال لیتے ہیں اور یہ جائفل یہ ہے اور یہ جواتری ہے جائفل اور جواتری اور ساتھ میں جو ہے نا میں نے یہ لیے ہیں کچھ پتے اس کے جسے کہتے ہیں بادیان کے پھول کے یہ میں نے توڑ کے یہ کچھ لے لیے ہیں اور یہاں پہ ثابت سوکہ دھنیا ہے اور ثابت زیرہ ہے بس that's it تو یہ سب مسالے ہیں آپ دیکھ لیں بڑے غور سے کیا کیا ہیں تو یہ میں نے سارے مسالے لیے ہیں اب میں ان کو جو ہے نا اچھا اس میں میں کباب چینی بھی ڈالتی ہیں میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے اور چھوٹی لچی بھی ڈالتی ہیں وہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو جو تھا میں نے ڈال لیا تو بس اس کو میں یہاں پہ نا اس جوسر کی ڈبی میں ڈالوں گی اور اس کو یہاں پہ میں پیس لوں گی تو چلیں اس کو میں یہاں پہ پیستی ہوں اور پیاس بھی میں نے جو ہے نا اس چاپر میں نا چاپر ہے اس کر لیا تھا تو جو ہے نا بارش کی وجہ سے دیکھیں میرے گھر کا کیا حال ہوا ہے کہ ہر چیز مجھے اوپر اٹھا کے رکھنے کی پڑتی ہے کیونکہ نیچے میں کچھ بھی نہیں یہاں پہ رکھ سکتی پانی کی وجہ سے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی پانی ہوا ہے تھوڑا بہت تو چلیں یہاں پہ میں نے اس چاپر میں اپنا پیاس بھی چاپر کر لیا وہ بھی میں آپ کو چاپر ہے اس کیا ہوا ہے میں چوڑ کے رکھ دیا میں نے وہ بھی دکھاتی ہوں تو چلیں ان مسالوں کو میں اس میں ڈالتی ہوں اس کو پیستی ہوں اور پھر کیا 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 میں میں ملاؤں گی یہ بھی میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں تو یہاں پہ میں نے فائنیلی موٹا موٹا اس کو کوٹ لیا ہے دردراسہ جسے کہتے ہیں یہاں پہ میں باقی مسائلے سارے سارے نکال لیا ہے جس میں میں نے یہ ہے سوکا دھنیا پیسا تھوڑا سا ڈالا ہے تھا بھی بیچ میں میں نے یہ نمک ڈالوں گی ساتھ میں یہ میرے پاس پیسا و گرم مسائلہ ہے تو یہ میں سب ڈالوں گی اس میں تو یہ ہے میرے سارے ڈرائی مسائلے جس میں جائیں گے اچھا یہاں پہ یہ میں نے لسن ادرکا پیسٹ لیا ہے دو کھانے کے چمچ بھر کے میں نے لیا ہے اس کا پانی تھوڑا سا کوشش کی ہے کہ یعنی کہ بیچ میں سے میں جتنا نکال سکو نکال لوں کیونکہ کیمے میں پانی نہ رہے دو کھانا ہے جس میں میں نے ہری میچے بھی ڈالی تھی اس دفعہ میری کام رہی ہے تو یہ ختم ہی ہی ہے لے کر آنے والا بھیک کوئی نہیں ہے اس لئے اور یہاں پہ میں نے یہ پیاس دیکھنے اس طرح سے یہ ہینڈ چاپر میں اس طرح سے ہموٹا موٹا اس کو چاپ کر لیا ہے تو چلیں یہاں پہ میں اس کو نچوڑ بھی لیا ہے یہ میرا پیاس بھی ہاتھی رڈی ہے مسائلہ بھی میں نے پیس لیا ہے یہ بھی سارے چیزیں میں نے نکال لی اور اب جو فائنل چیز ہے جس سے یہ چیزیں بنے گی وہ ہے میرے پاس یہ کیمہ تو یہ میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے یہاں پہ میں نے دو پیکٹس بنائے ہوئے تھے ان کو میں نے نکال دیا ہے تو یہ تھوڑی تھوڑی بس ملٹ ہو گئے ہیں تقریبا تھوڑی تھوڑی رہ گئے ہیں ان کو یہاں پہ میں کھولتی ہوں اور پھر اس کے بعد اس کا پانی چلنی میں نچورتی ہوں اور پھر اس کے بعد اس میں سارے مسالے ملاؤں گی ہسمنٹ کو دوں گی وہ لے کے جائیں گے اور پھر اس کے نان لگوا کے لے کر آئیں گے اور پھر ہم لوگ آج کیمہ والے نان کھائیں گے تو یہ سارا نی میں بھیجوں گی اس میں سے کچھ میں بچا لوں گی جس میں سے جو ہے نا میں وہ بنا لوں کچھے کیمہ کے کباب اس پہ توے پہ تو وہ پھر میں رکھ لوں گی پھر ہم لوگ کل بنا لیں گے تو چلیں یہاں پہ میں اس کو نہ کھولتی ہوں اور کھول کے نہ پھر میں اس میں باقی کے مسالے اٹھ کرتی ہوں تو یہاں پہ میں نے اس کو اچھی طرح سے کھول لیا ہے نچوڑ بھی لیا ہے تو بس اب میں اس کو جو ہے نا خیر نچوڑا تو نہیں یعنی کہ بس جسے کہتے ہیں نا ہلکا سا پانی برف کا پانی بس نکالا ہے کیونکہ خون تو ہم نے اس میں سے دایا نہیں نہ کرنا تو چلیں یہاں پہ میں بول لیتی ہوں اس بول میں سارے مسالے ڈالتی ہوں یہ چیزیں ڈالتی ہوں اس کو مکس کروں گی اور یہاں پہ ہزبن کو دوں گی تو وہ جا کے کیمے والے نہ لنگوائیں گے تو چلیں یہاں پہ مکسنگ کرتے ہیں اور پھر ہزبن کو دیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس کو مکس کر دیا تھا یہاں پہ ہزبن کو رکھ کے دے دیا ہے تو ساتھ میں یہ بیلو بینڈ تھوڑا سا بچا ہوا تھا تھوڑا سا میں نے ہزبن سے کر لے لے تو وہاں پہ نانو پہ لگا لیں گے تو اس سے تقریباً اتنا ہی مکسچر اور بچا ہے وہ میں نے کل کے لیے رکھ لیا ہے کہ میں نے کہا کل چلیں وہاں پہ جانا ہے یہ گھرمی اس کے کباب گرہ بنا لیں گے ہیں کچھ کر لیں گے تو چلیں یہاں پہ میں ہزبن کو دیتی ہوں اس کے نان لگوا کے لے کر آتے ہیں اور پھر ہم لوگ کھاتے ہیں بیٹھ کے تو یہاں پہ یہ دیکھیں پانی کے حالات پانی بس ابھی بھی اٹکا ہی ہوا ہے تو ہزبن کو بیجا ہے بیٹے کے ساتھ نان لگوانے کے لیے تو چلیں یہاں پہ وہ لگوا کے آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا آگئے یہاں پہ دیکھیں گرما گرم کیمے والے نان لگ کر آگئے ہیں تو چلیں اس کو یہاں پہ ہم لوگ انجوئے کرتے ہیں دائی وغیرہ کچھ بھی نہیں آیا ساتھ شکر ہے کہ اتنی بارش میں کیمے والے نانی لگ گئے ہیں تو چلیں یہاں پہ ہم لوگ نان کھاتے ہیں اور یہ باقی نیچے پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ سب کھا رہے ہیں اور یہ وہ ڈبا ہے جس میں ابھی کیمہ وغیرہ بھی جاتا تو چلیں یہاں پہ نان انجوئے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو آنا کام شام بھی سا سا چل رہے ہیں وہ بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ نہ سونے کی کر رہے تھے تیاری تو آج ہم لوگ اس کمرے میں سو رہے ہیں پیڈروم میں تو ہم نے کہا موسم ٹھنڈا ہی ہے تو آج یہیں پھر سو جاتے ہیں تو میرے کچھ گلے میں مسئلہ ہو رہا ہے سمجھ جیاری کیوں ہو رہا ہے تو کھانا کھانے کے بعد بہت سارے کام کیے تو آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا ٹاسک تو آج کل یہ ہی ہو جاتا جب وارش ہوتی ہے تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو آنا مزید بارشنات کرے آمین سمامین تو چلیں اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال مجھے بھی اپنی دعا میں دیں اجازہ جس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ اپنے گھروں میں خوش رکھے آباد رکھے ہیں نگانی حفاظ سے بھی جائے دشمنہ کے شر سے بھی جائے ہاستر کے سے بھی جائے اور اللہ پاک کا بھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے آمین سمامین اپنے رکھیے گا بہت سارا خیال مجھے دیں دعا میں اجازت کل پر ملاقات ہوگی ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے بلوگ کے ساتھ اللہ حافظ